خان صاحب نے تو کال دیا لیکن ہم اپنے پاکستان کے لئے نکلے ہیں ان چوروں لٹیروں جاکوں سے جان چھوٹ جیس لئے ہم لوگ نکلے ہیں خان صاحب کا دور تو لوگ کہتے تھے بورے لیکن ان کا تو مہا پورا دور ہے خان صاحب کے دور میں پناہ گائیں کھلی ہوئی تھی خان صاحب کے دور میں غریب طبقے کو کھانا وغیرہ ملتا تھا اور ان کے دور میں ہیلتھ کارڈ بند کر دیا خان صاحب کے دور میں دس لاکھ تک علاج ہوتا تھا خان صاحب کے یہی پیغامہ خان صاحب آپ ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان چوروں سے آپ نے ہار نہیں ماننی ہم آپ کے ساتھ ہیں اسلام علیکم جی نادر بلوج حاضر خدمت ہوں آج کی اس لیبر ڈے کے موقع پر عمران خان صاحب کی کال کے اوپر یہاں پر غوالپنڈی میں بھی ایک احتجاج کہیں یا اظہار یک چہتی کریں کہیں یہاں پر ہے لیکن یہاں پر دیکھیں ایک ویلچیر کے اوپر ایک پی ٹی آئی کا جیالہ موجود ہے اسلام علیکم محمد جنید محمد جنید آج آپ اتنی مذہب معذور ہیں کہ بہتر یہاں پہنچی ہیں کس کی کال پر اور کیا مقصد ہے ہم خان صاحب کی کال پر یہاں پر پہنچے ہیں لیکن خان صاحب نے تو کال دیا لیکن ہم اپنے پاکستان کے نکلے ہیں ان چوروں لٹیروں جاکوں سے جان چھوٹ جیس لئے ہم لوگ نکلے ہیں ادھر انہوں نے جو ہے ایک سال کے اندر اندر اتنی مہنگائی کر دیا کہ غریب طبقہ جو ہے ایک وقت کی روٹی کھانے میں مجبور ہو چکا ہے جب خان کا دور تھا آپ کے لئے کیا سہولت تھی خان صاحب کا دور تو لوگ کہتے تھے بورا ہے لیکن ان کا تو مہابورا دور ہے خان صاحب کا دور ان سے زیادہ اچھا تھا اچھا مہاب کو ایک دو مثالیں دیں خان صاحب کے دور میں پناہ گائیں کھلی ہوئی تھی خان صاحب کے دور میں غریب طبقے کو جو ہے کھانا وگرہ ملتا تھا اور ان کے دور میں ہیلتھ کارڈ بند کر دیا جو خان صاحب کے دور میں دس لاکھ تک جو ہے علاج ہوتا تھا آج کل کیسے گزر بسارا ہو رہا بس دیکھ لیں مشکل سی ہوتا ہے بس خان صاحب کے لئے کچھ دو چار جملے خان صاحب کے یہی پیغام خان صاحب آپ ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان چوروں سے آپ نے ہار نہیں ماننی ہم آپ کے ساتھ ہیں کچھ بھی ہو جائے ساتھ ہیں جی بلکل ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں اچھا اور مریم کے لئے کوئی دو چملے چورنی رانسانوالہ موچھوالا کتا ہتا ہتا رہا کوئی نہیں بتا شباز شریف شباز شریف اس کو کیا کہیں وہ بکھاری ہے ہر ملک ہر ملک میں جا کے کہتا ہے جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس نے کہا تھا کہ ہم کپڑے بیچ کے عوام کا ہٹا پوڑا کریں گے انہوں نے بیس ارب روپے کھا لیا شاید کا کاند باسی نے اس دن خود انکشاف کیا ہے کہ ایٹی فائیف ارب کا جو منصوبہ سا اس نے پیس ارب روپے جو ہے کرپشن ہوئی ہے ان کی اپنے بندے کہتے ہیں ہم نے کرپشن کیا تو اب آپ خود سوچ لیں کہ اور آگے کتنی کرپشن ہوئی ہوگی نواز شریف کے لئے کچھ جملہ وہ تو ہی بگوڑا اس کے لئے کیا کہہ سکتے ہیں اچھا آپ کس کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو اور حکومت کے لئے کوئی پیغام حکومت لے یہ پیغام ہے تم جتنے مرضی جو ہے پروپوگینڈے کر لو جتنے مرضی ریکاپٹن کھری کرو آج آپ کو پتہ ہے حضابات بھی انہوں نے بند کر دیا ہے جتنا مرضی یہ بند کر لیں عوام کا جذبہ کم نہیں ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ یہ عمل ساتھ موجود تھے کہنا مدی ہے آپ نے محمد جنید محمد جنید ان کے جذبات سن لیے آپ نے اور اسی طرح باقی لوگ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تمام تر مشکلات کے باوجود یہ لوگ یہاں پہنچے ہیں رکابٹیں ہیں کنٹینرز کھڑے کیے گئے ہیں لیکن ان کا جذبہ چوش جوان ہے انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے ویڈیو پسند ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے لائک کیجئے دیکھیں ہمارا مقصد تو صرف اور صرف اپنی گریب عوام مزدور عوام کے ساتھ جانج ان کا ڈے تھا منانے کا تھا انہوں نے کیا کیا ہے کہ سارے اس طرف سے جیسے ہماری گجر خان کلر سہیدہ کوٹلی ستیاں تحصیلیں ہیں وہاں پہ انہوں نے کنٹینر لگائیں میں خود وزٹ کر کے آئی ہوں اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا مزدوروں کے دن پر کنٹینر لگا دیئے ہیں کنٹینر لگا دیئے ہیں ہم تو پورا من ہمیشہ سے ریلیاں نکالتے ہیں ابھی ہماری ٹیمیں بہت بڑی تعداد میں شاہ محمود کی بھی قیادت میں اور ہماری خواتین کی بھی پہنچ رہی ہیں تھوڑی دیر اور ہے کیونکہ پہلے بارش ہو گئی تھی اولے بھی پڑے ہیں مختلف جگہوں پہ اس وجہ سے تھوڑا ٹائم ہمارا ڈیلے ہوئے انشاءاللہ بہت بڑی ریلی آ رہی ہے کیا کہتے ہیں میڑم مریم کے لیے کیا پہلے ہوں مریم کے لیے کہ جتنا تم لوگوں نے پاکستان کو لوٹ ہے اس کا ایک چوتھائی حصہ بھی اگر تم لوگ مزدوروں کی ویل فیر پہ لگاتے جیسے پی ٹی آئی نے لنگر خانے ہیلٹھ کارڈ اور بہت زیادہ ایسے ڈپرائیو طبقے کے لیے اللہ مزدوروں سے اتنا خوف زدہ ہو کہ آج بھی تم نے کنٹینر لگا دیئے شیم آن یو آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آج جو یار اسلام علیکم میڈم کیا پیغام ہے آج کے دنگری کیا پیغام ہے آج مزدور ڈے ان کے لیے ایک جہتی کیلئے ہم کھڑے ہیں مزدور کے ساتھ اب دیکھیں نا مزدور ڈے تو مناتے ہیں رائٹس کی بات ہوتی ہے نا آپ کس کس کی رائٹس کی بات کریں گے ہم مزدور بیچارے مزدوروں کو چھوڑیں لکھے پڑے لوگ بھی اس وقت مزدور ہی ہیں جو ان کو نہ نوکریہ ملتی ہیں نہ ان کا روزگار ہے نہ ان کے پاس کوئی اور سہولتیں ہیں وہ بھی سڑکوں پہ ہے لکھے پڑے لوگ بھی مزدور ہیں اور اس وقت مزدور بھی مزدور ہیں ان کو رائٹس نہیں ملتے ہیں ان کو دیکھیں نا یہ آپ کے دور ملتے تھے پیٹیے کے بلکل ملتے تھے دیکھیں ایک کچھ نہ صحیح تو لنگر خانے تھے مزدوروں کے لیے ابھی روٹی کے لیے پرستے ہیں وہ بیچارے کم سے کم سکون سے بیٹھتے تھے کھانا تو ان کو ملتا تھا ریسٹوڑ کو ملتا تھا آج تو لنگر خانے بھی ختم کیا ہے مزدور بھی چارے سبح سے شام تک وہی بھوکے رہتے ہیں روڑ پہ اور بغیر معاوزہ کے گر چل جاتے ہیں ان کو مزدوری تک نہیں ملتی ہے یہ حال ہے تو آپ اسی لیے ہم کھڑے ہیں یہاں پہ ان کے آواز کے لیے مریم کے لیے دو جملے مریم کے لیے دو جملے کیا میں بتاؤ مریم دیکھیں اس وقت وہ لیڈر بنی ہوئی ہے تو وہ تو اس وقت کہیں اور بیٹھی ہوئی ہے مزدور دے ہو چاہے لوگ رول رہے ہو چاہے لوگ پس رہے ہو آٹے کے تھیلے دے کر ان کو کتنے لوگوں کو مروا دیا اب وہ کس کس کے لیے آواز اٹھائیں گے وہ تو نہیں کر سکتے آج میدان ہے نکلے مزدور کے لیے آواز اٹھائیں عریبوں کے لیے آواز اٹھائیں آتے تو ہیں دیکھیں نا صرف قریبوں کے نام پہ آتے ہیں کرتے کیا ہیں یہ تو پوری دنیا پہ پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں رانہ سناؤلا کے لیے کیا کہتے ہیں آپ نے پہلے مریم کے لیے پوچھا مریم کے لیے یہی ہے کہ پہلے تعلیمی آفتہ ہو جاؤ جہالت سے نکل آؤ پھر کچھ کرو ٹھیک ہے رانہ سناؤلا کیا مطلب وہ انگلش میں ٹویٹ کرتی ہے لیکن ان کے لیے ترجمیں ان کو سمجھ نہیں آتا جو ٹویٹ کر رہی ہوتی ہے اور آپ کس کپیسٹی میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں آپ کس کپیسٹی میں ملک کو چلا رہی ہیں یہ جو 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 کچھ ہو رہا ہے وہ مریم کے کہنے پر ہو رہا ہے اور ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے کہ کیا ہم مارے ملک میں کوئی اس قابل نہیں ہے یا نون لیگ میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو لیٹ کر سکے مریم کو انہوں نے صرف اس لیے بٹھائے ہوئے کہ وہ شہزادی ہے اس کا باپ بادشاہ ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ انتہائی جہالت کے ساتھ وہ ملک کے فیصلوں میں حصہ دار نہیں ہے بلکہ وہ وہی کر رہی ہے ٹکٹوں کی تقسیم پر آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے صحیح میرک دی ہیں ٹکٹوں کی تقسیم پر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں خود فیصلہ کروں گا وہ کر رہے ہیں اور ظاہر پوری نیک نیتی سے کر رہے ہیں اور ہم پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے یہ جو آڈیو لیگ شہر رہی ہیں ایک لاکھ ایک روڑ بیس لاکھ ایک ٹکٹ کا معاملہ چل رہا ہے کیا کہتی ہے دیکھیں اب ہم اس دور میں ہیں کہ پھر جنریشن وار ہے ہر ایک چیز کو اس طریقے سے منیج کیا جا رہا ہے کہ جھوٹی سچی ویڈیوز بنا کر آڈیوز بنا کر لیگ کی جا رہی ہیں تو ہمیں اب ان چیزوں پر کوئی اہمکان نہیں دھرتے بحیثیت مسلمان جب تک آپ کسی چیز کی اچھی طرح تفتیش نہ کر لیں اس کے اوپر آپ یقین نہ کریں بہت شکریہ بہت شکریہ